ساتھ اس شک فون لائن پر موجود ہے سماجی کارکن سارم برنی صاحب اور ساتھ ہی مذہبی سکولر مفتی نائم صاحب بھی موجود ہے بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا نیوز ون سے بات کرنے کا سب سے پہلے روک کریں گے سارم برنی صاحب آپ کی طرف آپ سے جانا چاہیں گے کہ مختلف مستحق افراد میں امدادی رکوم اور سوان کی تقسیم کے دوران بدنظمی کا یہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے اس طرح کے واقعہ تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی دیکھیں اس گرمی کے اندر اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اور مزاق بڑھانے والی بات ہے اس گرمی کے اندر لوگ نومن اپنے حالات میں جاتے ہیں کہ دیوش ہو رہے ہیں کر رہے ہیں مر رہے ہیں اس گرمی کے اندر اگر آپ یہ بہت دور والے کام کریں گے تو یقین ہم اس میں پھر امواتی ہوں گے اور ہم پھر سے ایک بار دنیا کے اندر تماشا دیکھے گا کہ زکاة دینے کے لیے آتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے دوری لینے کے لیے دیتے ہیں اس طریقے سے ہو رہا ہے لوگ کیوں نہیں ان لوگوں کو لاتے ہیں گفتہ کرتے ہیں پہلے سے پڑکیاں دیتے ہیں کہ جیسے دو سو لوگوں کو ملے گا اتنی ترے گفتہ آئیں گے تو اس طریقے کار ہوتا ہے اصل میں ہر آدمی میں اپنے آپ کو حاجی صاحب بنانے کے تماشے بنا لیے ہیں کہ بس میرے دکان کے آگے جو ایک رش لگ جائے اس طریقے سے بھی مدد نہیں کی جاتی طریقے کار ہوتے ہیں یہاں کوئی طریقے کار نہیں ہے یہاں صرف ایک طریقے کار ہے کہ ہاں کس طریقے سے تماشا بنائے کس طریقے سے دنیا کو دیتے ہیں آپ کو یہاں بھی مجھے نو لوگوں کی تیتے ہیں یعنی خردر کے علاقے کے اندر یہ اور ایسے واقع دیا جی دو تین دن پہلے جی دین سوالوں نے کیا ہے اس طریقے سے انداب نہیں ہوتی مدد نہیں ہوتی آپ کو ان کے مقصد اور کتنے یہ کہا یہ تھیلہ آتا ہے 10 سلو تو کشایدی پر یاٹا دیتا ہوگا 5 سلو تھیلہ جو ہے وہ چھوٹسو روپے کا آتا ہے جو ہماری یہ تماشی سے نام پہ راشے ان کے بورے بڑھتے ہیں پارہ سو پندرہ سو روپے کی یہ تھیلہ بنایا جاتا ہے اور پارہ سو پندرہ سو روپے کا تماشا دکھانے کے لیے آپ لوگ کسی کی جان دے لگتے ہیں کسی کی زمدی کر دیتے ہیں یہ سب بہت افسوسنا واقعات ہیں میرا خیال ہے کہ اس میڈیو پر ان چیزوں کو اور اٹھانا چاہیے تاکہ لوگ ان کماشوں سے باز آ جائے ساری منی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے معروف مذہبی اسکولر مفتی نعیم صاحب مفتی نعیم صاحب مستعق افراد میں امدادی رقوم اور سامان کی تقسیم کے دران بدنظمی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کیا امدادی سامان کی تقسیم کا دیسوں کا کئی ایسا تریخہ ایک نہیں ہونا چاہیے جس سے مستعق افراد کی عزت ناؤس بھی پا معلنا ہو اور انہیں اپنا حق بھی مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو جہیس میں دو تیس حق مقارنیا ہے انہوں نے تقسیم کرنا نہیں بلکہ اپنے اس کو اطلبہ منعہ یہ ہے انہوں نے والد آجت کرنے کے لیے شہران اس قریب سے زمینوں کو زمین سوہ کرنا ہی نا جائی ہے اور دوسری بات یہ ہے تو یہ کنی سے تقصیل کر رہے ہیں کیا معلوم کہ اس نے مسکہیت لینے والے غیر مسکہیت ہے زکاعت کی حقیقت یہ تو تو سلمان کر لگتی ہے غیر مسلمان کا حفظ کی لگتی نہیں ہے نہ معلوم کہ وہ لینے والے مسلمان ہیوی ہیں جو مالدار ہیوی ہیں اس طریقے سے زکاعت عدا کر رہے ہیں تکان زکاعت عدا بھی نہیں ہوتی اور یہ ایک بہت بڑی دشوائی کی بات ہے اس لیے ہلکمہ کے وقت کو چاہیے کہ اس کے ساعدہ بھی لگائیں جس کے دونے ہیں ان کی رسونا کر ان کی ذروں میں پہنچا ہے ہمارے پاس بھی بات ہے کہ آپ بہت کے گئے ہیں ہم بدے خودتے سے ان کی ذروں پر دوستے ہیں یا ان کو بلا کر اپنے دانے میں خامس میں ان کو دیں دے دیں یہ طریقے کا چار جو ہے یہ دوسرکل بیٹن کا ایک دھونا ہے اور اس سے نقشانات ہو رہے ہیں اس لیے میں صحلیت کہ شریعتوار سے بھی اخلاقی اعتوار سے بھی ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں ہم سارم برنی صاحب کی جانب جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے سوالے سے سارم برنی صاحب آپ کیا کہیں گے اس تمام صورتحال میں اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے ہم بنا کے لینا چاہیے یہ تو ایک حقیقت پر یہاں تو ایک نظام نہیں ہوتا وہاں قوم اور عوام ایسا ہی کرتی ہے تو یہ ہمارا ملک آزی کی پتھوں کے ساتھ تو ہوں کہ اسی حال سے ہم لوگ پہنچے ہیں نہ کی نظام میں نہ کی طریقہ کار ہے جس کا جہاں جو جی چاہتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے پھر پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ تو چیز ہوتی ہے چھپ کرنے کی لیکن ہمارے ہم پاکستان کی ضراب بات کریں تو پاکستان میں تو صحیح اور غلق سب تا سب سامنے ہو رہا ہوتا ہے سب تا سب کچھ پتا ہوتا ہے اب یہ جو آواز جا رہی ہے میڈیا کے پروس تو حکومت کو یہ بھی نہیں دکھا یہ اصلائی دے رہی ہے تو یہ سب کچھ پتا ہے لیکن آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ پولنے والا نہیں میں تو کہتا ہوں ہمارے کچھ مفتی حضرات کچھ سامنے آنا چاہیے کہ معاملات کے اندر اور ان کے پروپر کام کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو مدد لینے چاہیے کہ زکاة بات کا یہ طریقہ کارچہ ہے اور پیجاب نے بلکو کہی گا کہ جو آپ کھڑکے کھڑے اوپر جو زکاة بات کرے ہیں تو پھر آپ کو کچھ کو پتا کچھ کو بھی وہ کون کا مذہب پر آتا ہے کہ زکاة مسلمان کو پہلے لگ ہوئے پھر دوسرا یہ کہ ضرورت مند ہے بھی یا نہیں ہے وہ حدیثیل ہیں وہ نشائی ہیں کہ زکاة پر محدود قریقے سے محدود لوگوں کو دی جاتی ہے ان لوگوں جن کے جو مجبور ہوں اور اچھے جنلیگی کی طرف آست ہیں ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے اس باتنے کے اور جانا جیسے میں کے طریقہ بنا دیا اور چھڑکوں کے دھڑیوں کے جسے تک زمان باتنے کے اس ملک میں لوگ کے تاری بن کر رہیں گے حاصل کچھ نہیں ہوگا پھر ٹھیک ہے معروف سماجی کارکن ساری مندی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ موجود ہے معروف مذہبی سکولر مفتی نعیم صاحب آپ کے وقت کا بھی